اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ اویلیبل ہوں گیا کوئی چھوٹیاں نہیں کچھ نہیں کٹل کیپٹل میں رہیں گے وہ کیونکہ یہ ایک ایوالونگ صورتحال ہے چینج ہو رہی ہے آپ جیسے جیسے دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جو ریسپونسز آ رہے ہیں آہ کوئی یہ نہیں آج کہہ سکتا کہ یہ ہفتے کے بعد کیا صورتحال ہوگی دو ہفتے کے بعد کیا ہوگی تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آہ ڈیلی بیسی سپیس کو مانیٹر کریں گے اور دیکھیں گے کہ ٹریک کریں گے اپنے ایکسپیرینسز سے دیکھیں گے اور جو باہر بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس سے اور پھر خاص طور پر جو چائنہ چائنیز ایکسپیرینس ہویا ہے جو چائنہ نے ہمیں اب تک انفرمیشن دی ہے اور دیری ہے مسلسل تو اس کو ہم فالو کر رہے ہیں اور ان کے ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے تو ایک تو میں انشاءاللہ ہفتے میں دو دفعہ اس کی اپ ڈیٹ کے لیے عوام کے سامنے آوں گا ان کو اس کا بتاتا رہوں گا کہ گورنمنٹ کیا سٹیپس لے رہی ہے کیا صورتحال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سب کے لیے کہ ہم نے اس پر سے کوئی چیز کسی قسم کی چیز سینسر نہیں ہوگی عوام سے کیونکہ یہ اگر ہم چھپائیں گے کہ کتنے کیسز ہیں تو یہ تو اپنے ملک پر ظلم کر رہے ہیں یہ سب کے ہمارے انٹرسٹ میں آئے کہ ہمیں پتا چلے جب بھی کوئی کیس پورٹ ہو تاکہ ہم پھر ایکشن لے سکیں تو اس لیے ہم مسلسل پبلک کو اویرنس اپنی جو کیمپین چل رہی ہوگی پبلک کو ہم بتاتے رہیں گے سب کچھ اچھا جی میں صرف لوگوں کے لیے واضح کر دوں کہ دو تین کنٹروورسی زبردستی چل رہی ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو تافتان سے یہ جو انفلو آیا ہے اس کے اوپر ایک ملک میں بلیم گیم چل گئی ہے اور مجھے بڑا افسوس ہوا جب جو چیف پرنسٹر بلوجستان ہے انہوں نے یہ فیل کیا کہ ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں تو میں اس لیے آج دو تین چیزیں کلیر بھی کر دینا چاہتا ہوں پھر یہ بھی ایکشنز بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں شروع ایسے ہوا کہ پندرہ جینوری کو کے قریب ہم نے فیصلہ کیا جب چائنہ کے اندر یہ ایک دم پھیلی اور اس کا جو بریک آٹ ہوا چائنہ میں وہان پروونس میں تب ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ اس کے اوپر ہم مسلسل نظر رکھیں کیونکہ چائنہ سے ہمیں خوف تھا کہ چائنہ سے آئے گی وائرس پاکستان میں چائنیز ورکرز یہاں کام کر رہے ہیں ہمارے سٹوڈنٹس بہت زیادہ چائنہ میں ہیں تو چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ وہ سلسل کانٹیکٹ میں ہم رہے ہیں اس کے بعد جب کم سے یہ جو ہمارے زاہرین تھے وہ جب آنا شروع ہوئے تو ہم مسلسل ایران کی گورنمنٹ سے ان ٹاچ ہو گئے ہم ان سے مسلسل بات چیت میں تھے کہ کس طرح ہم نے یہ ڈیل کرنا ہے یہ سیچوئیشن سے اور ڈاکٹر زفر میرے خیال میں جب ہمارا پہلا کیس ہوا چھبیس چھبیس فیبری کو پاکستان میں تو ڈاکٹر زفر اس کے بعد گئے خود تافتان اور انہوں نے جب تافتان کی جو سیچوئیشن دیکھی تو انہوں نے ہمیں آکے بتایا کہ بہت برے حالات ہیں وہ تو ایک یعنی وہاں کچھ بھی نہیں تھا کوئی ایسی فسیلٹی تھی نہیں کہ جو آکے ظاہرین جب آئے ان کی سکریننگ کریں اس کے بعد پھر بلوچستان کے چیف پنسٹر کے ساتھ پاکستان کی فوج کے ساتھ ہم نے مل کے پھر جو بھی اب فسیلٹیز وہاں دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بعد آئیں اور وہ بڑا مشکل تھا انہوں نے چیزیں ائر لفٹ کر کے وہاں سے لے کے گئے وہ جو سکریننگ فسیلٹی تھی تو بڑا مشکل تھا تو یہ کہنا کہ اس میں کسی کی غلطی ہے یہ بلکل غلط ہوگا اور کسی کے پر الزام لگانا بلکل ایک زیادتی ہوگی خاص طور پر چیف پنسٹر جام کمال سے کیونکہ انہوں نے جتنی جن پریشانیوں سے گزرے ہیں وہ مسلسلہ میں ٹچ تھے پرابلم یہ ہوا کہ ایران کے اندر کیوں جب آؤٹ بریک بڑھنی شروع ہوئی تو ایران کے اندر خود کیپیبلیٹی ختم ہو گئی ڈیل کرنے کے لیے اس سے جبکہ چائنہ کا میں آج داد دیتا ہوں جب ہمارے سٹوڈنٹس وہاں تھے تو انہوں نے بڑا پریشر تھا ان کے مہاباب سے کہ ان کو لائے جائے پاکستان میں تو جب ہم چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ تھے انٹچ انہوں نے ہمیں تب اشورٹی دی کہ آپ بلکل ان کو فکر نہ کریں ہم ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں میری جب پریزیڈنٹ شی سے بات ہوئی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بلکل فکر نہ کریں ہم ان کو بلکل مانٹر کر رہے ہیں اور یہ میں آج چائنہ کی گورنمنٹ کو داد دوں گا ایک کیس چائنہ سے نہیں آیا ایک بھی ابھی تک کیس چائنہ سے نہیں آیا تو بہت بڑا ایک ان کی شو کرتا ہے ان کی جو ارگنائزیشن ان کی جو سکلز تھے جو ان کی افیکٹیونس تھی لیکن بدقسمتی سے ایران کے اندر ابھی جس طرح آج بھی آپ حال دیکھ رہے ہیں وہاں آٹ بریک بڑھتی گئی اور ان کی کیپیبلیٹی ڈیل کرنے سے کم ہوتی گئی میں ادھر انٹرنیشنل کمیونٹی کو بڑا زور لگاؤں گا میں انسسٹ کروں گا کہ ایران کے اوپر سے سینکشنز اٹائی جائیں یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ وہ اتنی بڑی آٹ بریک سے ایک طرف ڈیل کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے پر انٹرنیشنل سینکشنز لگی ہوئی اچھا اس کے بعد جو میں آج ہماری جو میٹنگ بھی ہوئی سارے چیف پنسٹرز کارڈیشن کمیٹی کی دیکھیں دو خطرے ہیں پاکستان کو دو بڑے خطرے ہیں اس سارے آٹ بریک سے ایک خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک دم سپائک کرتی ہے پاکستان میں جس طرح ہم یورپ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دم تیزی سے کیسز بڑھ جاتے ہیں تو چار سے پانچ فیصد کیسز کو ایٹنسیف کیر یا ہاسپیل کی ضرورت پڑے گی اب اگر زیادہ نمبر ہو جاتے ہیں اور چار سے پانچ فیصد لوگوں کو ہاسپیل کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ بڑا سیریس پرابلم ہو سکتے ہیں ہمارے لئے کیونکہ ہمارے پاس ہمارے پاس چھوڑیں آج آپ اٹلی کو دیکھ لیں جس کی حال میں ہمارے سے کوئی سو گناہ زیادہ جی ڈی پی ہوگا ان کی بائنگ پاہ ہوگی آج اٹلی کے اندر ان کے پاس ہاسپیٹل سٹاف نہیں مل رہا نرسیز نہیں مل رہی ڈاکٹرز نہیں مل رہے اور سب سے امپورٹن چیز جو کہ انٹینسیف کیر میں وینٹی لیٹرز ہیں وہ نہیں مل رہے ان کو تو ہمیں یہ میں قوم کے سامنے یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خوف یہ ہے کہ اگر ایک دم یہاں اس طرح کی سپائک آئی تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ جو لوگ جن کو انٹینسیف کیر کی ضرورت ہوگی اور وہ زیادہ تر عمر کے لوگ ہوں گے یا جن کو کوئی لنگز کے پرابلمز ہوں گے تو ان کو جو پرابلمز ہوگا یہ ہمارے لیے ایک خدشہ ہے اس لیے اس لیے میں ہاتھ ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے سوشل ڈسٹنسنگ یہ بہت ضروری ہے اس سے بچنے کے لیے عوام کو اس طرح کا سیلف ڈسپلن اپنے آپ کو اوپر دکھانا پڑے گا جو ہمیں اس مشکل مرحلے سے نکالے گا اگر تو یہ جس طرح جا رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک پاکستان میں صرف طافتان سے یہ ایک جو کلسٹر آیا ہے اس کے علاوہ پاکستان میں اس وقت بڑی مینجبل نمبرز آ رہے ہیں ہم مینج کر سکتے ہیں اس کو ایک یہ بھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اس پہ دو تین رائے ہیں لیکن ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح کی پاکستان کی گرمی ہے جو ڈرائی ہیٹ ہے اس کے اندر یہ وائرس کی ایفیکٹیونس کم ہوتی جائے گی یعنی پھیلنے کی تو ہمارے لیے ڈیڑھ مہینے کے اندر اگر ہم اپنے آپ یہ ڈسپلن کر لیں کہ ہم پبلک کی پلیسز میں نہ جائیں اگر کسی کو یہ سمٹمز ہوتے ہیں اس کے زکام کے اور یہ فلو ٹائپ یہ جو کرونا کے جو سمٹمز ہیں وہ اپنے آپ کو جو سیلف کورنٹائن کریں یہ زیادہ ضروری ہے بجائے آپ ہسپٹلز میں جائیں کیونکہ زیادہ تار جو نبے فیصد لوگوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ہسپٹلز کی تو اگر وہ سیلف کورنٹائن کر لیں اپنے آپ کو گھر میں محدود کر لیں تو اس سے یہ جو چانسز ہیں اس کے پھیلنے کی وہ بڑی کام ہو جائیں گے یہ ہمیں دنیا کی آپ ایکسپیرنس سے پتا چل گیا ہے کہ اگر اپنے آپ کے اوپر آپ یہ ڈسپلن کر لیں اور گھر میں محدود ہو جائیں اور بڑے لوگوں سے دور ہو جائیں تو یہ سب سے بہترین طریقہ اس سے ڈیل کرنے کا مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب جس کو انفیکشن ہو وہ میں چلا جائے ہسپٹلز میں ہیں آگئی ہسپٹلز میں مریض ہیں تو اس میں پھر پھیلنے کا زیادہ در ہوتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی ایک دم پیک نہ آیا اور ہمارے ملک میں ایک دم زیادہ ہسپٹلز میں ہسپٹلز میں کپیسٹی نہیں ہوگی انٹینسیف کیئر کی اب وہ انڈی اے میں کے بیٹھے ہوئے ہیں جنرل افزل وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم کتنی اس وقت ہماری سٹیٹ کیا ہے ہم نے کس طرح باہر کے ملکوں سے ایکوپنٹ کئی آ چکی ہے کئی آرڈر ہو گئی ہے جو جو سب سے زیادہ فرنٹ لائن کے اندر جنہوں نے یہ جہاد لڑنی ہے وہ ہے ہیلتھ ورکرز ڈاکٹرز نرسز جو سٹاف کام کرتا ہے ان کے لیے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کی کٹس آ جائیں ان کے لیے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے وہ سارا جو جو چاہیے جس طرح کی چیزیں چاہیے وہ آپ کو جنرل افضل بتا دیں گے کہ ہم کس سٹیج کے اوپر ہیں کتنی آ چکی ہیں کتنی اور ہم نے آرڈر کی ہوئی ہیں جو دوسرا خطرہ ہے وہ وہ شاید اس سے بھی زیادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے میں افراد تفریح پھیل جائے پینک پھیل جائے ایک خوف کی فضاء پیدا شروع ہو جائے اور اس کے اندر میڈیا کا بہت بڑا رولہ ہے میڈیا آنرز کو میں آج خاص طور پہ اپیل کروں گا جو میڈیا کے اندر ہمارے اپینین میکرز ہیں جو اینکرز ہیں جو جو صحافی ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ اب سے اب تک سنسنی خیز خبریں بریکنگ نیوز اس کے اوپر بڑا زور آئے تھا اور وہ میڈیا ریٹنگز کے وجہ سے ہمیں سمجھ آتی ہیں لیکن اس کانٹیکس کے اندر بہت ہم گائیڈ لائنز دیں گے پیمرہ کو ہم جس طرح میں نے کہا میڈیا آنرز کو کہ یہ جو افراد تفریح ہے یہ اس ملک میں وہ نقصان پچا سکتی ہے جو کرونا نہیں پچائے گی کہ ایک دام اگر ساروں نے جا کے پینک کر کے چیزیں خریدنی شروع کر دی کھانے پینے کی شورٹیزز ہو جائیں گی کوئی بھی گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی اگر سارے بھاگے بھاگے سوپر مارکٹ یا جو دکانوں میں چلے گئے اور کھانے پینے کی چیزیں غائب ہوگی ان کی قیمتیں اوپر چلے گئی اس کا کچھ گورنمنٹ کیا کرے گی اس کا آپ آج دیکھ لیں مغرب کے اندر وہ سوسائٹیز جن کی جن کے پاس دولت بھی ہے ہسپٹلز بھی ہیں سب کچھ ہے ان کے پاس کمی بھی کسی چیز کی نہیں ہے اور ادھر آپ دیکھیں کہ سوپر مارکٹس خالی ہو گئی ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ جو خوفناک چیز ہے کہ امریکہ میں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اسلا کی دکان کے باہر لائنے لگی ہوئی ہیں لوگ اسلا خرید رہے ہیں اور اس خوف کے اندر کہ اگر اگر کھانے کی شارٹج جو ہوگی لوگ ہمارے لوٹنا نہ شروع کر دیں یہ جنرون چیز ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی آج یہاں بیٹھ کے نہیں بتا سکتا کہ یہ کرونا وائرس ایک مینے میں کیا ہوگی دو مینے میں چھے مینے میں اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سارا معاشرہ ہم سارے مل کے اس وائرس کو فیس کریں یہ نہ خوف پیدا کرتے ہیں کہ اور یہ سنسنی خیز خبریں ابھی مردان میں میں دیکھ رہا تھا کہ گاؤں کو انہوں نے کورنٹائن کیا ہوا تو وہ ایک دم میڈیا پہنچ گیا لوگوں سے انٹریو کر رہا ہے اور ایک اپریشن دے رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا اس سے تو افراد تفریح پہل جائے گی اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب ریلائز کریں کہ قوم نے یہ جو کرونا وائرس سے جنگ جیتی ہیں وہ قوم جیتے گی وہ کوئی گمڑ نہیں جیت سکتی جو ابھی ہماری ڈیلیگیشن مل کے آیا ہے چائنا میں اور پریزنڈ چیز سے تو انہوں نے اپنی قوم کو داد دی ہے ایک قوم نے مل کے وہ کی ہے جو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مغرب نہیں اس طرح کر سکتی لیکن ایک قوم نے ڈسپلن نے ایک لیڈرشپ نے مل کے اب دیکھ لیں کہ جو تباہی مچنی تھی چائنا میں جو سمجھ رہے ہیں وہ اب قابو پا رہے ہیں اور ہماری بھی مدد کر رہے ہیں اس کے اندر تو میں میڈیا سے خاص طور پر اس کے اوپر یہ کہوں گا کہ اس کا بڑی ذمہ داری آپ نے دکھانی ہے آگے آنے والے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کدھر تک پہنچتے ہیں لیکن میڈیا کا بہت بڑا رول ہے اس کے اندر اب دو اور ایک دو اس کے اوپر سٹریٹیجیز آ رہی ہیں سامنے ایک سٹریٹیجی ہے جو کہ سندھ حکومت نے کراچی میں لوگ ڈاؤن کر دیا ہے دوسری ہماری سٹریٹیجی ہے اصل میں اس میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے لوگ ڈاؤن کا مطلب کیا ہے لوگ ڈاؤن کیا ہونا چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس اس وقت جو بھی جدر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں لوگوں کو جمع نہیں ہونا چاہیے مثلا کرکٹ میچز ختم کر دیئے سکولز یونیورسٹی سینما اور کہیں بھی جدر بھی کوئی اجتماع ہو وہ ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وائرس پہلتی کیسے ہے لیکن ہم نے یہ ایک جو کراچی کے اندر انہوں نے ٹوٹل لوگ ڈاؤن کا اس وقت سوچا ہوا ہے ہم اس سے تھوڑا پیچھے ہیں اور اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا وہ صورتحال نہیں جو مثلا اٹلی کی ہے ان کی جو پر کیپٹا انکم ہیں ان کی جو حالات ہیں ہمارے سے بہت بہتر ہیں یہاں ہمارے چھابڑی والے ہیں چھوٹے دکاندار ہیں ہمارے ڈیلی ویجرز ہیں وہ لوگ جو بیلچہ لے کے بچار انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کام ملے گا تو اگر ہم پورا لوگ ڈاؤن کر دیتے ہیں تو یہاں ہمیں خوف ہے کہ ایک ہفتے دو ہفتے تین ہفتے یہ کیا کریں گے لوگ کیا ہمارے پاس لوجسٹکس ہے کہ ہم ان سب تک پہنچ جائیں گے اور اگر یہاں مشکلات ان کے آگئے سامنے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو جو بڑی جو میں نے شروع میں کہا کہ جدھر بھی لوگ جمع ہو سکتے ہیں وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نہ جمع ہو ہم یہ بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے اوپر ڈسپلن امپوز کریں کہ کہیں ان جگہوں پہ نہ جائیں جدھر کراؤڈز ہیں لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک خاص اور انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ناؤنز کروں گا میں ایک انسینٹیف دینے لگے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو وہ جو کبھی پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیف نہیں دیے گئے اس کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو نوکلیاں ملیں لوگ جا کے مزدوری کریں کوئی پیسہ چلے کوئی اکانومی چلے کیونکہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ اس طرح کے لوگ ڈاؤن کے اندر ہم بچانا جائیں لوگوں کو کرونا سے اور یہاں بھوک اور آہ افلاس سے لوگ آہ مرنا شروع ہو جائیں اس لیے ہم نے ایک یہ بیلنس ٹرائک کرنا ہے کہ ایک طرف لوگ جمع بھی نہ ہو اور اس کو مونٹر کریں علیدہ طرح وہ بھی میں آج ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس میں انفرمیشن ٹیکنالوجی کو پورا استعمال کریں گے ڈیٹا پورا تیار کریں گے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے کم از کم کنسٹرکشن کے جو ہمارا سیکٹر ہے اس کو اب ہم پورا انسینٹیوائز کریں گے پوری اس کے لیے سہولتے پیدا کریں گے تاکہ وہ کنسٹرکشن کا وہ جو سیکٹر چلے تاکہ لوگوں کو نوکریہ ملیں دوسرا ہمیں ڈار ہے پورے لوگ ڈاؤن سے کہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں وہ اصل میں ہسپٹلز بھی افیکٹ ہو جائیں گے ان کو بھی ہسپٹلز کو سپلائز چاہیے ہیں وہاں نرسز ڈاکٹرز جو کام کرنے والے ہیں انہوں نے جانا ہے تو صرف ہم اس سے تھوڑا پورے لوگ ڈاؤن سے ہم تھوڑا پیچھے رکے ہوئے ہیں اور ہم زیادہ تر لوگوں کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈسپٹلن پریکٹس کریں خود ریلائز کریں کہ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ کسی قسم کے ہم آوائیڈ کریں کہ جو در پبلک جمع ہوتی ہے اور آخر میں جو ہم نے فیصلہ کیا باقی ڈیٹیلز اگر آپ ڈاکٹر زفر سے پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر فیز سے ہم نے پلان کیا ہوا ہے ایک پورا ایک اکنومک پیکج دینے کا ہم اس کے پر پورا کام کر رہے ہیں دنیا کے اندر بڑے بڑے پیکجز اس کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں امریکہ نے ایک ٹریلین ڈالرز کا پیکج دیا ہے لیکن ہم ہمیں ایک پورا پیکج تیار کر رہے ہیں جو انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ہم اناؤنس کریں گے جس میں ہر کو انڈسٹری کو پوٹیکشن بھی دیں گے انسینٹیوز بھی دیں گے سٹیٹ بینک بھی انواللڈ ہے پوری منسٹری فنانس انواللڈ ہے ایف بی آر کے اندر بھی جو کہ جس طرح کے ٹیکس بریکس دینے ہیں ہم نے پوری کوشش کریں گے کہ اس کے جو نیکٹیو ایفیکٹس ہیں کرونا کے اس سے ہم پوٹیکٹ کریں جتنا بھی کر سکتے ہیں اپنی اکانومی کو اور خاص طور پر اپنی نچلی کلاس اور لیبر کلاس کو تو کوئی بھی آپ نے پوچھ رہے ہیں ہمارے پاس دو دو منٹ کا بریف کر رہے ہیں پھر قویسٹن شکریہ سب میں آپ نے ساری باتیں کر دی میں مختصرا صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج نیشنل پاڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ تھی اس میں اس بات کے اوپر کافی وہ جو فرنٹ لائن ڈاکٹرز نرسز ہیلتھ ورکرز ان کی سیفٹی اس کے لیے ہم نے پوری کوشش کر رہے ہیں دیکھیں وہ بشر میں سب سے پہلے سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ جو ایکورٹ فگر ہے وہ پبلک میں جائے وہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کیونکہ ہم نے آج سیٹ اپ کیا ڈیٹا جو ساری ایجنسیز آئی ایس آئے ایف آئی اے وہ ساری کمبائن کر کے منسٹری آف انٹیریئر سارا ہم کمپائل کر رہے ہیں پوری میپنگ کر رہے ہیں کہ کدھر کدھر لوگ جا رہے ہیں اور پھر آئی ایس آئی ایس آئی ہمیں استعمال کرنے لگے ہیں تاکہ پتا چلے کلسٹر میں کتنا پھیلتے ہیں سو پہلی چیز تو یہ سب کے ہمارے انٹرسٹ میں اور اس لیے میں نے آج کہا کہ یہ ریگلرلی میٹنگز کریں گے ڈاکٹر زفر یہ ہماری ٹیم اور ہر روز دو بجے یا جو بھی ٹائم آپ سیٹ کریں گے پپلے کو بتائیں گے کہ ایکسیل پوزیشن کیا ہے جو جو میں چاہتا ہوں میڈیا کی طرف سے جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مجھے جو نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں مغرب میں کہ ایک دم چیزیں غائب ہو رہی ہیں سوپر بارکٹ سے چیزیں مہنی ہو رہی ہیں جس طرح میں نے کہا بندوقیں اٹھا رہے ہیں ہمارا یہ وہ ملک ہے جو دنیا میں ٹاپ چار پانچ ملکوں میں سب سے زیادہ خیرات دیتا ہے ہمارے میں ایک ڈیفرنٹ لوگوں کے اندر ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اور جو میری سب سے بڑی مخالق ٹوٹل لوگ ڈاؤن پہ یہ ہے کہ دیکھیں وہاں تا لوگوں کو یہ حالات نہیں ہیں کہ ہمارا چھابڑی والا جو بچارہ بیچ کے جا کے گھر اس نے کھانا بچوں کو پالنا ہے وہ وہ سب سے زیادہ رسک ہے سو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں میں ابھی دیکھ رہا ہوں لیکن ہم ایک بڑے مانے پہ ایک یہ سارا جو نچلے طبقے کے لیے احساس پروگرامی کے اندر ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یہ کسی طرح یہ جو سیفٹی نیٹ نچلے طبقے کے لیے اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹوٹل لوگ ڈاؤن سے کنسٹرکشن ہم متاثر ہو کیونکہ اس کنسٹرکشن ایک چیز ہے کہ اگر وہ چل پڑی کیونکہ اس پہ تو کوئی لوگ جمع نہیں ہوتے اس پہ تو اور طرح کا اس سے ہی ہوگا کہ کم از کم لوگوں کو روزگار ملتا جائے گا جو کہ ہمارے پاس کپیسٹی پروائیڈ کرنے کی جو نہیں ہوگی ساری دنیا میں سارے ملکوں کی سب سے بڑی پریورٹی ہوگی ہے کہ اپنے لوگوں کو کوشن کریں اب جو یونائیٹ سٹیٹس نے جو پیکج جو ابھی بات ہو رہی ہے ایک ہزار ارب ڈالر کی اب سوچیں ہمارا ہمارا جو ٹوٹل بجٹ کتنا ٹیکس کلیکشن کیا پنتالیس ارب ڈالر ہوگی پنتالیس اور وہ ایک ہزار ارب ڈالر کا پیکج دے رہے ہیں انگلینڈ میں ساڑھے تین سو پاؤنڈ ارب سو سو وہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ ان ساروں کو اب پتا چل گیا ہے کہ اس کا امپیکٹ پڑھنا ہے ان کے لوگوں کے اوپر تو ہم نے یہ جو ابھی سے برینسٹارمنگ شروع کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ہم ایک پورا پیکج دیں گے کہ کسی طرح ہم نے پوشن کرنا ہے اپنے لوگوں کو ایک چھوٹا سای اپورٹنس والا ہے کہ ان ساروں سے سیکھتے ہیں اور انہوں نے پوڈرس کو سیکھتے ہیں تو ہم نے پوڈرس کو کیوں اوپر کر رہے ہیں افغانستان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ صرف ٹرکس آ رہے ہیں جو ٹرک پھسے ہوئے وہاں اس کے لئے ہم کر رہے ہیں اور یہ پرابلم میں آپ کو ایک پرابلم بتاتا ہوں جو ہمارے پاس اس وقت ہے وہ یہ کہ ہمارا تقریباً ڈیڑھ لاکھ باہر پاکستانی جو اس وقت پھسے ہوئے آنا چاہتے ہیں واپس اور اس کا ایک بڑا ہمارے اندر آپس میں ایک پوری ڈیبیٹ چلی ہے کہ ہم کیا کریں کیونکہ یہ ان ملکوں سے آ رہے ہیں جہاں ابھی سپائک کر رہی ہیں یعنی جو اس وقت جو وائرس تیزی سے اوپر جا رہی ہے یورپ امریکہ ان ملکوں میں بڑی کوانٹم لی ہمارے سے زیادہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے تو ہم نے آپس پر پوری ڈیبیٹ کی ہے کہ ہم ان کو اگر اس وقت لے کے آتے ہیں تو ہمارے پاس فیسیلٹیز نہیں ہیں ان کو کوارنٹین کرنے کی یا ان کو ان کو صحیح معنی میں اتنی زیادہ بلک کو دیکھنے کے لیے اور ہمیں ڈر یہ ہے کہ وہ اگر اور اس وقت تو جو ہم ٹریس کر رہے ہیں زیادہ جو تافتان سے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے ان کا ہمارا سارا ڈیٹا پتہ ہے کہ وہ کدھر جا رہے ہیں تو ان کو تو ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر ڈیڑھ لاکھ لوگ آئیں گے اور وہ سپریٹ کر جائیں گے تو اس لیے ہم نے ان ڈی اے میں سے پوچھا کہ کب تک وہ فیسیلٹیز ہو جائیں گی جو کہ ان کو کیٹر کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دو ہفتے تک وہ کر سکتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم دو ہفتے نے کہایں کہ ابھی باہر رہے جب تک کہ ہم اپنی فیسیلٹیز دیار کرتے ہیں تاکہ یہاں لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں جو ہم بات کر رہے ہیں ہم یاد رکھیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آگے خطرہ کیا ہے آگے خطرہ کیا ہے تو خطرہ تو ایک یہ ہے کہ لوگ اگر لوگ انہوں اتیاد نہ کی اور اٹلی کے اندر یہ پھیلا اس لیے ہے کہ اٹلی کے لوگوں نے جب انہوں نے شروع میں کسی نے پروائی نہیں کی تو انہوں نے چھوٹیاں بنانے شروع کر دی اس کی وجہ سے زیادہ تیز پہ رہا ہے تو ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ جس طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں ہم تو باہر دیکھ رہے ہیں نا اس وقت جس طرح خوف آنا شروع ہو گیا معاشرے میں وہ دیکھیں وہ معاشرے ہیں جن کے پاس کوئی کمی نہیں ہے چیزوں کی وسائل کی کھانے پینے کی یہاں ہمارے پچیس فیصد لوگ تو بلکل ایپسلوٹ پاورٹی میں ہیں باقی چالیس فیصد تک بھی غربت کی لکیر کرتا ہے خوف یہ ہے کہ اگر یہاں سنسنی خیز خبروں سے جو وہاں ہوا ہے کہ کوئی وجہ یہ ہے نا کہ لوگ اسلاح کی دکان کے باہر لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ہم اس سے ایوائیڈ کروا رہے ہیں اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایکوریٹ انفرمیشن آپ کو حروز دیں گے اور صرف جو میڈیا سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جتنی آپ اس کو کریں گے سنسنی نیشنلائز اس کو سنسنی خیز اس کا امپیکٹ پڑنا ہے لوگوں کی افراد تفریم ہے اور اس سے خطرہ ملکوں سے زیادہ ہے ایک ہے توٹل لوگ ڈاؤن میننگ کے لوگوں کے اوپر کفی لگا دوں کہ گھروں میں لوگ رسٹکٹ ہو جائیں کئی جگہ اب اٹلی کے اندر وہ ادھر پہنچ گئے ہیں توٹل انہوں نے کفی لگا دیا ہاں فرانس پر کیوں انہوں نے کفی لگا دیا اس کی ایک چیز اس کے دیکھیں اس کے سوچ لے کہ یہ انفوس کرنا بڑا مشکل چیز ہوتی ہے یعنی آپ فوج بھیجیں گے یا کیا کریں گے یا پولیس کریں گے جو ٹوٹل لوگ ڈاؤن ہے وہ بڑا مشکل کام ہے اس کے اندر بڑی اور بھی چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے یعنی ان کو پروائیڈ کرنا جی لوگوں کو کھانا پینا اور پھر سسٹین کرنا اچھا پھر اس کی سسٹین کرنا ہے مثلا آپ لوگ ڈاؤن کر دیتے ہیں دو ڈھائی ہفتے کے لیے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ علید ہے اور ابھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے آپ کی یہ لوگ ڈاؤن کے باوجود کیونکہ لوگ ڈاؤن کبھی بھی پوری طرح انفورس نہیں ہوتا اس کی بڑی مثالیں تو اگر وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں اس لیے ایک انکرمنٹل سوچا ہوا ہے کہ ہم کلسٹرز فالو کریں دیکھیں کدھر کدھر آ رہا ہے اس کو پورا فالو کریں اور پھر ان سپسیفک جگہوں کو لوگ ڈاؤن کریں کہ اگر ہم کرتے ہیں اور دیکھیں یہ ہمیں مجھے کئی لوگوں نے مثالیں دی خیر مشورے تو اب بہت آ رہے ہیں ٹائیوان کے اور سنگاپور کے چار سنگاپور تو کراچی میں فٹ ہو جائیں گے ان کے لیے بلکل اور پچاس ہزار پر کپٹا ڈالر پر کپٹا انکم ہے یہاں بلکل ایک مختلف سناریو ہے اس لیے ہم فالو کر رہے ہیں ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ ہم ہر روز اس کو مل رہے ہیں ساری یعنی ہماری ساری ایجنسیز کو فالو کر رہی ہیں ہمارا ائرپورٹ سے آئی ٹی کو استعمال کر رہے ہیں اور دیکھتے جائیں گے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ہم یہ کر بھی سکتے ہیں ایونچلی لیکن سٹیپ آئی سٹیپ ہم جانا چاہتے ہیں کیونکہ اگر اس سٹیج کے اوپر ہم وہ کر دیں اور اگر پھر بھی بڑھتا رہے تو اس کے بعد ویسے کاشر دیکھیں ہمارے ساتھ ہندوستان بھی ہے ہندوستان میں ہماری طرح کے حالات ہیں اور بڑا ہے تو ہندوستان میں اس طرح کی سپائک نہیں آ رہی وہاں بھی کیسز ہو رہے ہیں میں آپ کو بتاؤ ٹیسٹ اس لیے یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ چھپی رہ گی یہ چھپی نہیں رہتی کیونکہ لوگوں نے ہاسپرلز تو جانا ہی ہوتا ہے جیسے ہی آپ ہاسپرلز جاتے ہیں وہاں کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ ایک دم علام بیلز بن جاتی ہے اس لیے یہ ایسی چیز نہیں ہے ہم فالو کر رہے ہیں دیکھیں ورس کے سیناریو ہے جو بھی ہوگا سارا ملک مقابلہ کرے گا لیکن اس وقت لوگ ڈاؤن کے ہمارے کانٹیکس کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر کیونکہ ایک نچلا پورا طبقہ بے روزگار ہو جائے گا آگے وہ مشکل میں ہے آگے ایک مشکل سیناریو سے ہم نکل رہے ہیں ہمیں اس کا بھی دیکھنا ہے تو میں پھر سے کہتا ہوں ایک بیلنس کرنا ہے ہمارے لیے کانسٹنٹ بیلنسنگ ہوگی دیکھتے رہیں گے کہ ان کو بھی ہم پروٹیکٹ کریں اور دیکھتے اس کے اوپر بھی پوری نظر رکھیں صرف ایک چیز آپ کو بتا دیں تھے کہ پندرہ جینوری سے ہم نے فالو کیا چھبیس اور ناؤ لاکھ ہم نے لوگوں کو سکرین کیا چھبیس کو پہلا کیس آئے چھبیس فیبری کو اور پچھلے ہفتے جب بیس کیس ہوئے تو ہم نے نیشنل سیکیورٹی کانسل بنا کے اور اس کے بعد ہم نے سکول بند کی بیس کیسز پہ یعنی ایسا رسپانس آپ واقعی دنیا میں دیکھیں انگلٹ کا دیکھ لیں امریکہ کے دیکھ لیں اس کے مقابلے میں جو رسپانس دیکھیں تو یہ یہ رسپانس ایک بڑا سارا وقت کیونکہ فالو کر رہے تھے تو گورنمنٹ نے رسپانس کیا مجھے کوئی بتا دے اس سے بہتر کوئی رسپانس ہو سکا